افغانستان کی دازت صورتحال پر غور قابل ائرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال پی آئی اے نے پروازیں معطل کر دیں ترجمان کے مطابق قابل ائرپورٹ پر سیکیورٹی اور ائرپورٹ سٹاف موجود نہیں پروازیں معطل کرنے کا فیصلہ وزارت خارجہ سے مشاورت کے بعد کیا قابل سے پاکستانیوں کے واپسی کے لیے جلد اس جلد پروازیں ریشیڈیول کریں گے تالیبان نے افغانستان کے انتظامی امور سنبھال لیے قابل میں سڑکوں پر تالیبان تعینات ٹرافک معمول سے کم معاقیٹس اور تعلیمی ادارے بند تالیبان نے پولس کا قابل اور دیگر شہروں کے درمیان نواصلاتی سسٹم بحال کر دیا تالیبان نے سرکاری ٹی وی کا کنٹرول سنبھال کر نشریات بھی شروع کر دیں عوام خوف زدہ نہ ہو کسی سے زیادتی نہیں ہوگی ٹی وی پر عوام کو پیغام ہماری اصل آزمائش اب شروع ہوئی ہے عوام کے قدمت کر کے دنیا کے لئے مثال قائم کریں گے افغان تالیبان کے نائب سرورہ ملہ عبدالغنی برادر کا ویڈیو پیغام قابل میں غیر ملکیوں کو سیکیورٹی فراہن کرنے کی یقین دہانی بولے سفارت خانوں اداروں اور سٹاف کو کوئی خطرہ نہیں تاجکستان نے اشرف غنی کی ملک میں معجودگی کی تردید کر دی تاجک وزارت خارجہ کے مطابق اشرف غنی کا تیارہ تاجکستان کی حدود میں نہیں آیا معلوم نہیں وہ کہاں گئے ہوں گے افغانستان سے لوگوں کے محفوظ انقلاع میں مدد کر رہے ہیں تین سو اسی غیر ملکی سفارتکار محفاظت پاکستان پہنچ چکے شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفنس کہا افغانستان پر پاکستان کی پوزیشن واضح ہے افرات افری کا خاتمہ چاہتے ہیں پوشش ہے افغان عوام کے قوف اور تشویش میں کمی آئے ام مقالف اناثر پر نظر رکھنا ہوگی وزیر خارجہ سے افغان وفت کی ملاقات افغانستان کے بدلتی صورتحال پر بات چیت ہوئی افغانستان کی صورتحال وزارت داخلہ نے ویزا آن آرائیول کے لیے سہولت سینٹر بنا دیا وزارت داخلہ کا خصوصی سینٹر سفارتکاروں کے ساتھ رابطے میں رہے گا وزارت داخلہ کی جانب سے مزید معلومات کے لیے نمبرز پھیجواری سہولت سینٹر سیکشن آفیسر کے نگرانی میں چوبز کھنٹے کام کرے گا روس اور چین کا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا اشارہ کابل میں دونوں کے سفارتکان فعال روسی زفیر کل کابل میں طالبان قیادت سے ملاقات کریں گے صورتحال کا جائزہ لے کر تسلیم کرنے کا فیصلہ ہوگا روسی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی میڈیا سے گفتگو افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا ادھر امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے افغان فوج کی ناکامی توقعوں سے کہیں زیادہ تیزی سے ہوئی افغانستان کی تازہ صورتحال پر غور کے لیے بلاول فٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس فریال تالپور، موراد شاہ، شہری رحمان شریک، یوسف رزا گیلانی، احتزاز احسن اور مخدوم احمد کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت دوسری جانب سینٹ کائیوہ کمیٹی دفاع کائین کیمرہ اجلاس افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک قبل از وقت انتقابات کے لیے پور امید بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سگفتگو میں کہا حکومتی اہتداروں کی تقریروں سے لگتا ہے وہ قبل از وقت انتقابات کرانے جا رہے ہیں طالبان کا آنا نوشتہ دیوار تھا اشرف غنی کا استیفہ دینا اچھی بات ہے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا بہت ضروری ہے افغانستان میں ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں لوگ کہتے تھے پاکستان میں یکسہ نساب آنا ناممکن ہے جو موجودہ حکومت نے کر دکھایا وزیراعظم نے ملک میں یکسہ نساب تعلیم کا اجرا کر دیا سندھ حکومت کا یکسہ نساب پر وفاق کا فیصلہ ماننے سے انکار تقریب میں سندھ کے کسی نمائندے نے شرکت نہ کی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے یکسہ نساب کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا رہا ابھی کچھ سیاسی رکاوٹے ہیں کوشش ہے باقی سوموں کے ساتھ سندھ میں بھی یہی نساب نافذ ہو وزیراعظم سے چیرمن سپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی آمر حاشمی کی ملاقات اسلام آباد ٹیکنو پولیس کی پیش رفت پر گفتگو عمران خان نے کہا کہ ٹیکنالوجی شعبے کی برامدات میں اضافہ ترجیحات میں شامل ہے حکومت آئی ٹی سے منسلک افرادی قوت کو سہولیات فراہم کر رہی ہے آمر حاشمی نے کہا ملکی و غیر ملکی کامپنیز ٹیکنالوجی زونز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں معاود خصوصی برائے سی پیک خالد منصور کی مراد علی شاہ سے ملاقات سندھ میں سی پیک کے پروجیکٹس پر تبادلہ خیال سندھ تھر بلوک سکس میں گیس لیکوڈ کی منظوری پر بات چیر کوئلے سے لیکوڈ گیس اور خاد کی پولیسی بنانے پر بھی بات ہوئی وزیراعلا نے کہا وفاق اسلام کورٹ سے چھوڑ تک ایک سب پانچ کلومیٹر ریلوے لائن بچانے کے کام کو اولیت دے کرونا کے تین ہزار چھ سو انہتر نئے کیسز رپورٹ ان سی او سی کے مطابق کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ آٹھ فیصد رہی منجاب میں شرعہ بڑھ کر پانچ اشاریہ نو فیصد تک آگئی لاہورا راولپندی میں نو فیصد کیسز مصبت آئے سائنو فارم ویکسین کی مزید بیس لاکھ سائنو ویک کی چالیس لاکھ ٹوز پاکستان کے حوالے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانت پہ چار ستمبر تک توسی لاہور کی بینکنگ کوٹ نے آئندہ سماد پر تفتیشی آفیسر سے ریپورٹ طلب کر لی شہباز شریف رمضان شگر ملز اور آشیانہ اقبال ہاؤزنگ کیس میں احتساب عدالت میں بھی پیش ہوئے سماد سولہ ستمبر تک ملتبئی اور کشمیر پرمیر لیگ کی دوسری فائنلس ٹیم کون سی ہوگی آج پتہ چل جائے گا میرپور روائلز اور رولکوٹ ہاؤکس کی درمیان میک چاری روائلز نے دو سو سنتیس رنس کا بڑا حدف دیا شرجیل خان کے شاندار ایک سو اکتالیس رنس حدف کے داقوب میں ہاؤکس کی بیٹنگ پاتے ٹیم فائنل میں کل مظفر آباد ٹائگرز کے مدے مقابل ہوگی تاجکستان نے سابق افغان صادر اشرف غنی کے ملک میں موجود کی کیس دردی کر دی ہے خبر ایجنسی کے مطابق تاجکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اشرف غنی کا تیارہ تاجکستان کی حدود میں نہیں ہے یہ بھی کہا کہ وہ تاجکستان میں موجود نہیں ہیں تاجکستان نے سابق افغان صادر اشرف غنی کی اپنے ملک میں موجود کی کی دردید کر دی ہے خبر ایجنسی کا ریپورٹ کرنا ہے کہ تاجکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے اشرف غنی کا تیارہ تاجکستان کی حدود میں نہیں ہے